مولانا ظلفکار احمد فرماتے ہیں کہ ایک بڑی غلطی عام طور پر خاونت حضرات یہ کرتے ہیں کہ اپنی بیوی کو اس کی غلطی پر لوگوں کے سامنے روک ٹوک دیتے ہیں لوگوں کے سامنے اس کا مزاک اڑاتے ہیں لوگوں کے سامنے بے عزت کر دیتے ہیں اور ڈانٹ پلا دیتے ہیں اپنے طور پر تو وہ اچھے بن جاتے ہیں دوسروں کو میسج مل جاتا ہے کہ دیکھو گھر میں میرا کتنا کنٹرول ہے بہن کے سامنے بیوی کو ڈانٹ پلا دی ماں کے سامنے بیوی کو ڈانٹ دیا بہن اور ماں کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے کہ ہاں ہمارا بیٹا تو گھر پر بہت کنٹرول رکھتا ہے دوسری طرف بہن کہتی پھرتی ہے کہ میرے بھائی تو خوب کنٹرول رکھتے ہیں گھر پر یوں وہ اپنی ماں اور بہن کی نظر میں بڑے اچھے بن گئے مگر حقیقتاً اپنی بیوی کی نظر میں انہوں نے اپنے وقار کو صفر بنا دیا جب کسی کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے گا تو پھر اس انسان کا دل ٹوٹ جائے گا اور یہ چیز کبیرہ گناہوں میں شامل ہے اگر ایک چھوٹے بچے کو لوگوں کے سامنے ڈانٹ دیا جائے تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کی عزت نفس مجروح ہو جاتی ہے تو پھر عورت تو بلاخر بڑی ہوتی ہے اس کو تو عزت نفس کی زیادہ پرواہ ہوتی ہے لہذا بیوی کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے اس کو نصیحت کرنی ہے تو تنہائی میں کرو اور اگر تعریف کرنی ہے تو لوگوں کے سامنے کرو اس کو زندگی کا اصول بناو تنہائی میں اگر بیوی کو جلی کٹی بھی سنا دو گے بیوی بچاری برداشت کر لے گی مگر لوگوں کے سامنے زلط برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بیوی کو کبھی بھی دوسروں کے سامنے تنقید کا نشانہ نہ بنائیں وہ آپ کی زندگی کی ساتھی ہے تھوڑا وقت دونوں کو علیدگی میں ملتا ہے ایک دوسرے کو سمجھا دو جو سمجھانا ہے لیکن اگر لوگوں میں تم اس قسم کی باتیں کرو گے تو تمہاری پوزیشن ان بیلنس ہو جائے گی علماء نے لکھا ہے کہ بچہ جب تنہائی میں گرتا ہے اس کو چوٹ زیادہ لگتی ہے وہ نہیں روتا اور اٹھ کڑا ہوتا ہے لیکن اگر لوگوں کے سامنے گر جائے اس سے آدھی چوٹ بھی لگے تو رونا شروع کر دیتا ہے اس لیے کہ لوگوں کے سامنے اس کی عزت نفس مجروع ہوئی وہ درد سے نہیں رو رہا ہوتا عزت نفس مجروع ہونے کی وجہ سے رو رہا ہوتا ہے لہذا شوہر کو چاہیے وہ بھی اپنی بیوی کی عزت نفس مجروع نہ ہونے دے یہ عورت کے لیے نہائی تکلیف دے ہوتا ہے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹیاں گھرلو خاتون بننے کو شعوری طور پر باوکار اور مانی خیز انتخاب سمجھ کر اپنائیں تو اپنی بیوی یعنی ان کی ماں کو عزت دیں اور اس کا خیال رکھیں آپ غور کیجئے کہ جن گھروں میں مرد اپنی بیوی کی عزت نہیں کرتے اس کے ساتھ حکارت کا معاملہ کرتے ہیں دوسرے لفظوں میں اسے عملا پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں ان گھروں کی بچیوں میں گھرلو زندگی کے حوالے سے رد عمل پر مبنی خاص قسم کا باغیانہ پن پیدا ہوتا ہے بچپن سے گھر میں جو محول وہ دیکھتی چلی آتی ہیں ان تجربات سے ان کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جاتی ہے کہ معاشرے میں عزت حاصل کرنے کا طریقہ خود مختار ہونے کی صلاحیت پیدا کرنا ہے اس کے سوا عورت کے مقدر میں صرف زلت ہے اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل وعیال کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کر کے انہیں رخصت کرتا ہے قیامت کے روز وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا بچیوں کی ماں کی عزت کرنا یہ بھی اچھی تربیت کا ایک حیصہ ہے کہ اس سے بچیوں میں خاص قسم کا شعور ذات نشو نمہ پاتا ہے خدا ہمیں مصبت فکر و عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے تا کہ ہم ایک خوبصورت معاشرہ تعمیر کر سکیں انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ